اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے ایک مہمان شاعر جناب رضا مورانوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات نعرے سلواز سے ان کا استقبال کریں بہرحال جو کچھ ہے جو حاضر کرتا ہوں جو کہہ کے لائے ہوں اور مطلع سمات فرمالے تمامی حضرات عزیز بھائی بھائی حاضر کر رہا ہوں کہ سر منظر نہیں تھے پھر بھی وہ منظر کشی کی ہے سر منظر نہیں تھے پھر بھی وہ منظر کشی کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رہا کیا مصرہ ہے سر منظر نہیں تھے پھر بھی وہ منظر کشی کی ہے زمانہ مہو حیرت ہے یہ کس نے شاعری کی ہے پھر بھی وہ منظر کشی کی ہے کیا مطلب ہے سرے منظر نہیں تھے پھر بھی وہ منظر کشی کی ہے زمانہ مہوے حیرت ہے یا کس نے شائری کی ہے اور ادھر خاروں نے گلشن سے ہمیشہ دشمنی کی ہے ادھر خاروں نے گلشن سے ہمیشہ دشمنی کی ہے ادھر پھولوں کے لپے گفتگو شائستگی کی ہے ادھر پھولوں کے لپے گفتگو شائستگی کی ہے اور ادھر ہر سمت سناٹا حکومت تیرگی کی ہے سنے گا کہ ادھر ہر سمت سناٹا حکومت تیرگی کی ہے ادھر بزم امامت میں قیادت روشنی کی ہے ادھر بزم امامت میں قیادت روشنی کی ہے اور ادھر مغروریت ہے جو وراست خودسری کی ہے ادھر مغروریت ہے جو وراست خودسری کی ہے ادھر زندہ ہے ادھر زندہ ہے غربت ہے حکومت بے کسی کی ہے ادھر زندہ ہے غربت ہے حکومت بے کسی کی ہے اور شیر یہاں سے سنیا گا کچھ حاضر کر رہا ہوں کہ شوائب بھائی معذرت کے ساتھ ایک شیر حاضر کر رہا ہوں کہہ لیا تھا تو سنائے دیتا ہوں حالانکہ سوچا تھا کہ اس کو ہٹا دو گا مگر پھر سناتا ہوں سنیا گا حضور ارضی کہہ ہے کہ عجم مصرہ دیا ہے شائرِ آلِ محمد نے عجم مصرہ دیا ہے شائرِ آلِ محمد نے ردیف ایسی کی اکثر قافیوں نے خودکوشی کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عجم مصرہ دیا ہے شائرِ آلِ محمد نے عجم مصرہ دیا ہے شائرِ آلِ محمد نے سبحان اللہ ردیف ایسی کی اکثر قافیوں نے خودکوشی کی ہے سبحان اللہ ردیف ایسی کی اکثر قافیوں نے خودکوشی کی ہے اور شائر اب یہاں سے شائر سنیا گیا کہ قدم تخیل کے مرکب نے تب آگے بڑھائے ہیں واہ تخیل کے مرکب نے قدم تخیل کے مرکب نے تب آگے بڑھائے ہیں سرے سرے پستے فرس لفظوں نے جب چابک زنی کی ہے ارے واہ 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 قدم تخیل کے مرکب نے تب آگے بڑھائے ہیں سرے پستے فرس لفظوں نے جب چابک زنی کی ہے اور شائر سنیا گا کہ میری تخیل نے تب اپنے دامن میں جگہ بخشی میری تخیل نے تب اپنے دامن میں جگہ بخشی حروف و لفظ نے جب فکر سے منت کچی کی ہے حروف و لفظ نے حروف و لفظ نے جب فکر سے منت کچی کی ہے حروف و لفظ نے جب فکر سے منت کچی کی ہے اور شہر سنے گا عظم یا شہر حضر کر رہا ہوں یہ سنف شعری ہے اس کو متعسان سمجھ لینا عزیز بے شہر سنے گا یہ سنف شعری ہے یہ سنف شعری ہے اس کو متعسان سمجھ لینا مفاہیم و معانی نے یہاں پیغمبری کی ہے مفاہیم و معانی نے یہاں پیغمبری کی ہے مفاہیم و معانی نے یہاں پیغمبری کی ہے اور شہر سنے گا کہ اسی کی انگلیوں نے باب خیبر کو اکھالا تھا سنے گا سر کا شہر حضر کر رہو کہ اسی کی انگلیوں نے اسی کی انگلیوں نے باب خیبر کو اکھالا تھا کہ جس نے جو کی روٹی کھائی ہے فاقہ کشی کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باب خیبر کو جس نے جو کی روٹی کھائی ہے فاقہ کشی کی ہے کہ جس نے جو کی روٹی کھائی ہے فاقہ کشی کی ہے کہ جس نے جو کی روٹی کھائی ہے فاقہ کشی کی ہے اور ہم اہلِ علم پہ حجت تو یہ حجت ہے امت پر ہم اہلِ علم پہ حجت تو یہ حجت ہے امت پر حدیثِ عسکری خود ہی دلالت رہبری کی ہے حدیثِ عسکری خود ہی دلالت رہبری کی ہے کہ ہم اہلِ علم پہ حجت تو یہ حجت ہے امت پر حدیثِ عسکری نے خود حدیثِ عسکری خود ہی دلالت رہ بری کی ہے اور یہ بھی شرف سنی جائیں گا شوہ بھائی حاضر کرتا ہوں کہ تمام لوگوں نے مصرح دیا ہے میں نے بھی کوشش کی تھی مگر بہت اچھا تو نہیں لگا سکا مگر کہنے کوشش کی حاضر یہ دیتا ہوں کہ خدایہ خوش رہے مومن بحق چودہ معصومی خدایہ خوش رہے مومن بحق چودہ معصومی حسن یہ چودہویں محفل عمامِ عسکری کی ہے حسن یہ چودہویں محفل عمامِ عسکری کی ہے اور مسلسل دشمن اسلام ڈھاتے ہیں ستم ہم پر مسلسل دشمن اسلام ڈھاتے ہیں ستم ہم پر یہ اب کی بات تھوڑی ہے یہ اب کی بات تھوڑی ہے یہ الجن ہر صدی کی ہے یہ اب کی بات تھوڑی ہے یہ الجن ہر صدی کی ہے اب یہاں جہاں تین چار شیر آپ کو سناتا ہوں کربلا کے پس منظر میں بھی ہو گئے ہیں تو حاضر کرتا ہوں بطور اخواہ جہاں تینوں شیر حاضر کر رہا ہوں کہ شہید حق تو زندہ ہے اسے مانو نہ مانو تم شہید حق تو زندہ ہے اسے مانو نہ مانو تم اور سر نیزہ تلاوت ہی علامت زندگی کی ہے سر نیزہ تلاوت ہی علامت زندگی کی ہے اور شہید چنئے گا کہ ادھر تیرو کمانو نیزہو شمشیر سے حملے ادھر تیرو کمانو نیزہو شمشیر سے حملے ادھر ضرب تبسم نے کہا کوئی کمی کی ہے سبحان اللہ یہ ادھر تیروں کمانوں نیزوں شمشیر سے حملے ادھر ضرب تبسم نے کہا کوئی کمی کی ہے ادھر ضرب تبسم نے کہا کوئی کمی کی ہے اور یہ شیف سنیے گا بھائی سنیان نظیب بھائی حاضر کرتا اور یہ شیف سنیے گا کہ ادھر تیروں کمانوں نیزوں شمشیر سے حملے ادھر ضرب تبسم نے کہا کوئی کمی کی ہے اور شیف سنیے گا کہ بہت مشکل تھا ہر کو سنگ سے ہیرہ بنا لینا شیف سنیے گا بہت مشکل تھا ہر کو سنگ سے ہیرہ بنا لینا مگر شبیر نے پتھر پہ بھی شیشا گری کی ہے مگر شبیر نے پتھر پہ بھی شیشا گری کی ہے مگر شبیر نے پتھر پہ بھی شیشا گری کی ہے اور الہی اس کو اہلِ بیت کے صدقے میں عزت دے الہی اس کو اہلِ بیت کے صدقے میں عزت دے رزانِ زندگی بھر مدھتِ آلِ نبی کی ہے رزانِ زندگی بھر مدھتِ آلِ نبی کی ہے